کہیں آپ بیمار تو نہیں انسان اپنی زندگی میں حقوق اور فرائض کے سلسلے میں جکڑا ہوا ہے حقوق اور فرائض میں جہاں حقوق العباد اور حقوق اللہ شامل ہیں وہ انسان کی جان کا بھی ایک حق ہے اور انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کرے عموماً لوگ امور زندگی کی انجام دہی میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جان کا حق فراموش کر دیتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے جب انہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے کبھی ہسپتالوں میں تو کبھی جم خانوں میں ضروری نہیں کہ ہم اپنی ذات کا خیال جان بوجھ کر نہ رکھ رہے ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہرین کے مطابق بزایر تندرس دکھائی دینے والے افراد میں بھی اگر مندرجہ زیل علامات دکھائی دیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر کچھ گڑھ بڑھ چل رہی ہے ان علامات کے ظاہر ہوتے ہی آپ کو چوکن نہ ہو جانا چاہیے وہ علامت کیا ہیں آئیے جانتے ہیں ذہنی غبار کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سو کر اٹھتے ہیں اور آپ خود کو عدورہ اور بٹا ہوا محسوس کرتے ہیں بزایر کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی اور آپ ہر چیز سے اکتا کر تنہا رہنا چاہتے ہیں ماہرین کے مطابق ایسی کیفیت ذہنی غبار کے وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو صرف نیند میں خرابی کا سبب نہیں بلکہ دیگر مسائل کی وجہ بھی بن سکتی ہے جو کہ ہارمونز کے غیر متوازی انداز میں نشونما پانے کا پیش خیمہ ہوتے ہیں خصوصا خواتین میں تھائرائٹ کی غیر متوازی سرحتیال میں ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں جس کے لئے ماہرین ایسے ٹیسٹ تجویز کرتے ہیں جن سے ہارمونز کا تفصیلی جائزہ ممکن ہو آسابی تنہا انسان کی نیجی زندگی کی بات کی جائے یا عوامی یا پھر تعلقات کی کہیں نہ کہیں انسان تنہا کا شکار ہو ہی جاتا ہے جو کہ اس کے جسمانی اور ذہنی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے تنہا اسے جسم میں موجود پورٹیسول نامی ایک ہارمون کا توازن بگڑ جاتا ہے جس سے بعض وقت انسان کا موڈ ناخوشکوار ہو جاتا ہے یا اسے بیچین ہونے لگتی ہے یا کبھی انتہائی سورحتیال میں ڈپریشن ہونے لگتا ہے اگر آپ کو آساب ہر وقت کھنچے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور اپنا ذہن دباؤ کا شکار لگتا ہے تو اس پہ چکننا ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ آسابی تنہاو کا شکار ہیں جو کہ ذہنی صحت کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ سستی ٹانگوں میں پیچھن وراتوں کا کاپنا خوشک جلد، تھکاوٹ، کیل محسے ناخون کی رنگت، خراتے، آنکھیں یہ سب ان چیزوں کی علامت ہے کہ آپ کسی نہ کسی بیماری یا ذہنی تنہاو کا شکار ہیں اس حوالے سے آپ کسی بہترین یا اپنے کسی فیملی ڈاکر سے رابطہ کریں اور اپنی ذہنی تنہاو یا کسی اور مسئلے کے بارے میں ان سے ضرور شیئر کریں تاکہ اڑنے والی تکلیف یا بیماری کو فلف اور روکا جا سکے موسیقی